مارننگ پرائیم میں اب خبار دیش کی راجدانی دلی سے یہاں راملیلہ میدان میں آج کسانوں کی مہا پنچائت ہونی ہے دلی پولیس نے شرطوں کے ساتھ سیوت کسان مورچا کو مہا پنچائت کی پرمیشن دے دی ہے ایشکی ایم کا اس بیج دعویٰ ہے کہ اس مہا پنچائت میں بڑی سنکھا میں دیش بھر سے کسان اکٹھا ہوں گے کسان ٹریکٹر ٹرولیوں سے نہیں بلکہ بسوں اور ٹرینوں کے ذریعے دلی پہنچ رہے ہیں کسانوں کی اس مہا پنچائت کو لے کر دلی پولیس بھی پوری طرح سے الارٹ پر ہے راملیلہ میدان کے آس پاس کی جتنی بھی سڑکیں پولیس اور پیرا میلٹری فورس کی وہاں تیناتی کر دی گئی ہے تاکہ کسان راملیلہ میدان سے آگے نہ جا سکیں تو دلی میں اس مہا پنچائت کا آئیوجنٹ کیا گیا ہے بڑی سنکھیا میں کسان یہاں پہنچیں گے حالانکہ ٹریکٹر ٹرولی بین ہے لہٰذا بسوں سے ٹرینوں سے پہنچ رہے ہیں کسان اور دلی پولیس پوری طرح سے مستعد ہے الارٹ پر ہے زبردست طریقے سے جو آس پاس کی سڑکیں ہیں راملیلہ میدان کی وہاں فورس تیناتی فورس کی کر دی گئی ہے اور ایسے میں اب کسان جو ہیں آج یہاں ہی کٹھا ہو رہے ہیں لیکن اس سے پہلے احتیاطاً تمام جو راستے ہیں وہاں پر پولیس کی تیناتی ہے کئی جگہ روٹ ڈائیورجن بھی کیا گیا ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کن کن راستوں پر ڈائیورجن رہے گا اگر آپ آفیس جا رہے ہیں یا دلی کے آس پاس کے علاقے میں جا رہے ہیں تو کہاں کہاں روڈ ڈائیورجن ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دلی گیٹ، اجمیری گیٹ، چاک کیونکہ یہ وہ علاقے ہیں جو راملیلہ میدان کو چاروں طرف سے گھیرتے ہیں گروہ نانک چاک تو یہاں پر روڈ ڈائیورجن رہے گا یعنی ان علاقوں سے اگر آپ کو ہو کر گزرنا ہے تو آپ کو آج دکھت ہو سکتی ہے اس لئے جو ڈائیورجن ہے ان کا خیال رکھئے پہاڑ گن چوک اس کے علاوہ کملہ نگہ جھنڈے والان یہ سارے راستے آپ کو بتاتیں کنیکٹ کرتے ہیں کہیں نہ کہیں کھلتے ہیں یہ راملیلہ میدان کے آس پاس تو اس لئے لہٰذا ان تمام سڑکوں پر روڈ ڈائیورجن ہے کیجی مارگ کنوٹ پلیس سے سٹے ہوئی علاقے ڈلی گیٹ یہاں روڈ ڈائیورجن رہے گا یعنی اگر ادھر ان راستوں سے ہو کر آپ کو گزرنا ہے تو آپ کو تھوڑی دکت ہو سکتی ہے اس لئے روڈ ڈائیورجن کا آپ ضرور خیال لگیں اس بیجھ ڈلی پولیس نے کچھ شرطوں کے ساتھ آج راملیلہ میدان میں کسان مجدور مہا پنچائت آجیت کرنے کی انہمتی دے دی ہے پولیس نے جو شرطیں رکھی ہیں ان میں آپ کو بتا دیں ڈلی میں ہونے والی اس مہا پنچائت میں صرف پانچ ہزار کسانوں کو اکٹھا ہونے کی اجازت دی گئی ہے اس کے علاوہ مہا پنچائت میں کسانوں کو ٹریکٹر نہ لانے کے لیے بھی کہا گیا ہے ساتھی ساتھ راملیلہ میدان میں کسانوں کے سامنے کوئی بھی مارچ نہ کرنے کی شرط رکھی گئی ہے اور دوپیر غریب تین بجے تک کا وقت کسانوں کو مہا پنچائت کرنے کے لیے دیا گیا ہے ساتھی ساتھ شرط یہ بھی رکھی گئی ہے کہ مہا پنچائت ختم ہونے کے فوراں بعد ہی کسانوں کو میدان کھالی کرنا ہوگا تو سرشرت اس مہا پنچائت کی اجازت دی گئی ہے پولیس کی طرف سے اور ان سب باتوں کا خیال رکھنا ہوگا اس مہا پنچائت کا اگر آئیوجن ٹھیک سے ہونا ہے اور جیسے ہی یہ مہا پنچائت ختم ہوگی فوراں راملہ میدان کو خالی کرنے کے آدیش بھی دیے گئے ہیں تو یہ ساری شرطیں ہیں ان کا پالن کرنا ہوگا اور دوپیر قریب تین بجے تک کا وقت ہے مانو ہمارے ساتھ ہمارے سعیوگی جڑ رہے ہیں مانو کئی ساری شرطیں رکھی گئی ہیں تب اس مہا پنچائت کی اجازت دی گئی ہے اور کافی سارے روٹ ڈائیورجنز ہیں اس کے علاوہ تین بجے تک کا وقت ہے اس کے بعد فوراں میدان خالی کرنا ہوگا بلکل پنگائی دیکھئے میری یہ بھی باتچیت ہو رہی تھی جوگندر سینگ اگرہاں بڑے کسان لیتا ہے اور ان سے بھی میں نے یہ سوال پوچھا کہ دلی پولیس کی طرف سے یہ کہا گیا کہ صرف آپ کو جو سنکھیا ہے کسانوں کی وہ پانچ ہزار رکھنی ہے اب سنکھیا کتنی ہے یہ ہمارے درشک خود دیکھ کے سمجھ پائیں گے پنگائی جنہ تصمیر دیکھا دیجئے یہ تعداد میں صوبے آٹھ بجے سے یہاں پر لگاتا دیکھ رہا ہوں بھاری سنکھیا میں مہلہ یہاں پر پہنچی ہیں پرشتوں ساتھ میں ہے ہی اور راملیلہ میدان کے آس پاس اگر آپ دلی گھومے ہیں تو جتنے بھی راستے ہیں وہ سارے راستے بسے سے بلوک ہو چکے ہیں ٹریفک کی ویوستہ ایک طریقے سے لچر دیکھائی دی رہی ہے لگاتا رینانسمنٹ کیا جا رہا ہے لیکن کسان نیتاوں کا یہ کہنا ہے کہ سنکھیا کو سیمت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اتنی بڑی کال ہے ایسے میں پولیس ایک دن پہلے یہ کہے کہ پانچ ہزار لوگ ہی راملیلہ میدان لائیں تو یہ بہت اسمباب ہے یہ جوگندر سنگھ اگرہ کا کہنا ہے حالانکہ جو مانگے ہیں کسان نیتاؤں کی وہ مانگے وہی ہیں ایم ایس پی گارنٹی کانون لکھیمپور کھیری میں جو حادثہ ہوا اس کے بعد سے ان پیڑتوں کو نیائے دلانا کسان نیتاؤں نے جا کر چناؤں لڑا تو کیا وہ واپس آندولن میں آ گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جیسے راجیوال صاحب ہیں انہوں نے چناؤں لڑا ان کو لگا کہ چناؤں لڑکے گلتی ہو گئی تو اب وہ دوبارہ سے سنیند کسان مورچہ میں شامل ہو گئے ہیں جگی سنگھ ڈلے وال اور سرون سنگھ پنڈیر دو ایسے گھٹ ہیں جو ابھی اس آندولن میں واپس سے شامل نہیں ہوئے اور ہم دیکھ رہے کافی بھیڑ اکٹھا ہو گئی ہے راکیش ٹکیت بھی کیا پہنچنے والے ہیں پہنچ گئے ہیں کچھ اس بارے میں جانکاری دیکھئے اس منچ پر کل تیرہ وقتہ رہیں گے جو باشن دیں گے ان میں راکیش ٹکیت بھی ہیں بڑے نیتا ہیں راجیوال ہیں راکیش ٹکیت تقریبا پہنے گیارہ وجہ یہاں پر پہنچیں گے ایسی جانکاری ہمیں ملی ہے اس کے علاوہ مانوی آدف شکریہ نظر بنایا رکھے واپس لوٹیں گے جیسا کی تصویروں میں مانوی آدف دکھا رہے ہیں کسانوں کے پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو گیا لیکن تین بجے تک کے وقت کا خیال لگنا ہے یہ پولیس کی طرف سے باقاعدہ ڈائریکشنز ہے دلی کے راملیلہ میدان میں کسانوں کی مہا پنچائت کو دیکھتے ہوئے سرکشا کے تگڑے انتظام کیے گئے ہیں راملیلہ میدان کے آس پاس دلی پولیس کے علاوہ ارد سینک بل کی بھی تیناتی کی گئی ہے اور ساتھی ساتھ دلی پولیس کے مطابق خانون ویوستہ کو بنائے رکھنے کے فختہ انتظام کر دیے گئے کئی جگہ روڈ ڈائیورجن ہے اور جو سڑکے ہیں وہاں پر زبردست طریقے سے اس وقت پہرا ہے پولیس کا الائبریٹ ارینجمنٹ لگایا ہے تو انشور دیٹ لائن آرڈر is مینٹین ہم نے جو آرگنائزنگ گروپ ہے انہوں نے بھی ایک ریٹن انڈرٹیکنگ سائن کر کے دیا ہے ایک 23 پوائنٹ انڈرٹیکنگ انہوں نے سائن کر کے دیا ہے جس میں کافی سارے پوائنٹ سے رلیٹیٹ ٹو مینٹیننگ لائن آرڈر تو اس کے مدین اجر ہی ان کو یہ این او سی دیا گیا تھا اور یہاں پہ ہم نے کافی الائبریٹ ارینجمنٹ بھی لگا رکھا ہے اور کسانوں کی اس مہا پنچائد میں پانچ ہزار سے زیادہ کسانوں کے اکتھا انہوں نے کی سمہامنا چاہتا ہی جاری ہے ایسے میں رازدھانی کی سڑکوں پر ہیوی جیم لگ سکتا ہے اس کے لئے پہلے سے ہی پولس نے ٹرافک ڈیویزن کے بارے میں ایک ایڈوائزری جاری کی ہے تو کون کون سے راستے پر بھاویت رہیں گے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں جوحال علیہ رو مارگ اس کے علاوہ بہادو شاہ زفر مارگ آصف علی روڈ سوامی بیویکانند مارگ نیتا جی سبحاش مارگ منٹو روڈ مہاراجہ رنجیت سنگھ فلائی اوور چمنلال مارگ بارا کھمبا روڈ ٹالسٹوائی مارگ جے سنگھ روڈ سنسد مارگ اور بابا کھڑک سنگھ مارگ ماننگ پرائیم میں پڑی خبر دلی کے گیتہ کولنی سے آ رہی ہے یہاں ایک امارت میں آگ لگنے سے چار لوگوں کی موت ہو گئی ہے خبر ہے کہ آپ کو کڑی مشکت کے بعد ہی بجھایا جا سکا ہے دلی کا گیتہ کولنی یمنا پار کا یہ علاقہ ہے جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے لپٹوں میں گھری ہوئی یہ امارت نظر آ رہی ہے اور ایسے میں چار لوگوں کی دکھت موت کی بھی خبر آ رہی ہے تصویروں میں آپ دیکھیں آگ کی لپٹیں صاف طور پر دیکھی جا سکتی ہیں اور یہ دیر رات یعنی تڑکے کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں حالانکہ کڑی مشکت بعد اس آگ پر تو کابو پا لیا گیا لیکن چار لوگوں کی اس آگ لگنی کی وجہ سے دکھت موت کی خبر ہے اور در دلی کے غازی پور سے بھی دل دہلا دینے والی تصویریں سامنے آ رہی ہیں غازی پور میں بے کابو کار نے سات لوگوں کو روم دیا ساکھ حادثے میں ایک مہیلہ کی موت بھی ہو گئی جبکہ چھے لوگ خائل ہوئے ہیں جن کا علاج پاس کے ہسپٹل میں ہو رہا ہے علاقے میں گصہ لوگوں نے کار میں زبدہ سٹوڑ پور کی جبکہ آروپی ڈرائیور کو پولس نے حراست میں لے لیا اور آگے کی جانچ جاری ہے آپ دیکھیں کس طرح سے یہ کار آئی اچانک سے کچھ لوگ وہاں خریدداری کر رہے تھے اور اس کار نے ایک دم سے آکے لوگوں کو وہاں رون دیا یہ آپ تصویروں میں دیکھئے اور ڈرائیور جو ہے آروپی ڈرائیور اس کو پولس نے حراست میں لے لیا کار میں زبدہ سٹوڑ پور کی گئی پولس نے وہاں پر حالکہ شاند کرنے کی معاملہ کوشش کی آروپی ڈرائیور کو حراست میں لے لیا ایک مہلہ کی موت کی خبر ہے جبکہ چھے کے قریب لوگ جو ہیں وہ گھائل ہوئے ہیں بھیشن سڑک حادثہ ہوا ہے غازیپور علاقے کی یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں